السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو پیارے بہن بھائیو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کے آیا ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو نہ کبھی سنا ہو تو پیارے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا پیارے بہن بھائیو آج میں آپ لوگوں کو ایک دعا کے بارے میں بتاؤں گا دعا کے بارے میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل پہلے سمجھاؤں گا اس کی تفصیل اور اصناد آپ لوگوں کو سناؤں گا بعد میں آپ لوگوں کو دعا بھی پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے علمے آ جائے کہ وہ کون سی دعا ہے اور اس کی کیا کیا فضیلت ہیں تو چلیے آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اصناد دعا نور اس دعا کو دعا نور کہتے ہیں ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطینہ منورہ کی مسجد میں تشریف رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ تحفہ دعا نور کا آپ کی امت کے لئے بیجا ہے کہ یہ دعا آگے کی امتوں پر نہ بیجی تھی مگر تمہاری امت کے لئے بخشش کا سبب گھر کے بیجتا ہوں اس دعا کا پڑھنے والا اور پاس رکھنے والا ایش و اشرت سے دنیا میں رہے گا پیارے بہن بھائیو یہ دعا جو آپ لوگ پڑھیں گے اس کی پڑھنے کے آپ لوگوں کو فائدے ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس دعا کا پڑھنے والا اس دعا کا پڑھنے والا اور پاس رکھنے والا ایش و اشرت سے دنیا میں رہے گا اور ایمان کی سلامتی سے مرے گا حصے بڑھ کر کیا چیز ہوگا میرے پیارے دوستو کہ ایمان کی سلامتی سے بندے کو موت آ جائے اور قیامت کے دن اس کا مون چودوین تاریخ کی چاند کی مانند روشن اور نورانی ہوگا وہ بیمار نہ ہوگا ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہے گا اگر جنگ پر جائے گا پتہ و نصرت ہوگی اور تیر و شمشیر بندوق اس پر اثر نہ کرے گی اور کوئی مشکل اس پر نہ پڑے گی اگر سفر کو جائے صحیح سلامت واپس آئے گا اور بادشاہوں کے نزدیک سرخرو رہے گا اور اس دعا کو پاس رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی تو پیارے دوستو کتنے بڑے بڑے اسناد ہیں اس کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں اس کے تو چلیے آئیے میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کو اب یہ دعا پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوائے نور اللہم یا نور تنورت بالنور والنور في نوری نورک یا نور اللہم بارک علینا ودفعنا بلاعنا یا رووف لبیک و اکرم لبیک وانیب آثمان في الكبور اللہم ارزقنا خیر الدین مع الكرب والإخلاس والاستقامت بلطفك واسواللہو على خیر خلقه محمد وآله واسحابه اجمعین وسلم تسلیمن کسیرا کسیرا برحمتک یا رحم الراحمین سبوهن قدوس ربنا ورب الملائکة والروح لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شین قدیر یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حیو یا قیوم یا زلجلال والإقرام یا نور السماوات والعرض یا لا الہ الا انت عليک تبکلتا وانت رب الأرش العزیم اللهم اغفر لي بحرمت حازح الاسماء واسرف عني الزراع والبلاع والهمومة والغمومة والجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمحاتي وأقربائي وأشيرتي فإن عليك في جميع الامور اعتمادي والصلاة والسلام والا خیر خلقه محمد وآلحي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تو میرے پیارے دوستو یہ دعا نور میں نے آپ لوگوں کو سنایا آپ لوگوں کے سامنے پڑا تاکہ آپ لوگ یہ سن سکیں آپ لوگوں کی قانون میں بھی یہ دعا نور کی بسارت آ جائے اگر آپ لوگوں کو اللہ فاق توفیق دے تو یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے لئے اپنے پیاروں کو شیئر کر کے ضرور بیج دیجئے گا اور جو لوگ خود پڑنا جانتے ہیں وہ خود اسے پڑ سکتے ہیں اپنی زبانی اگر جو پڑنا نہیں جانتے تو میرے وہ پیارے دوست جو میں نے پڑا ہے وہ سنا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک اس کے جتنے بھی فضائل ہیں ان سے مستفید فرمائے تو ملتے ہیں ایک ایزی ہی پیاری اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے پیارے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ